موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک دا نیو ویلوگ تو کیسے ہیں آپ بھائی لوگ ساغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اسامہ ویلوگر پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر سے آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ میرے کپڑے دیکھ لیں گھر تھوڑا سا کام کی ہے اور اس کی وجہ سے کپڑے جو ہیں وہ سارے گندے ہو گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ٹول پہ نہانے میں رحیل اور بھائی کاشیف ہے میرے ساتھ ہم بائک پہ جانگے ادھر سے تقریباً دو کلومیٹر دور ہے خوبصورت ویو اور راستہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ہم بائک لے کے آئیں گے اور چلتے ہیں ٹول پہ نہانے بھائی کاشیف آگئے ہیں یہ دیکھیں بھائی کاشیف کے کپڑے مین بندہ یہ ہے جس کی بجا سے کام جو ہے وہ جلدی ہو گیا ہے بھائی علی سے جیز کیش کروا رہے ہیں اور وہ ہماری کھڑی ہے بھائی اور یہ رہیل اس نے بھی کام کروایا اس کے کپڑے گندے نہیں ہوئے کیا یہ اتنے اتنے دیکھیں مجھے پانچہزار پہ دے میں تبلا اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے چک کباس گاؤں کا خوبصورت راستہ پچھا پکا پچھا پکا گھڑی 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 موسیقی بائک وغیرہ کھڑی کر دی ہے ادھر سے سامنے کھال ہے نہیں پائک اگلی زمین پر کھڑی کرتے دیکھیں ادھر سے کھال ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں پلیٹوں والا وہ ٹویل ہے ادھر ہم جائیں گے یہ سارے زمین یہ دیکھیں سامنے جو ہے وہ خجور کا درخت جو ہے وہ گرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر سے بھی درخت کی بڑی ٹینی ٹوٹی ہوئی ہے ادھر سے بھی یہ دیکھیں اس سیزن میں طفان نے حد کر دی ہے وہ کیا کہتا ہے جنتر کی فصل ہے اور یہ جو زمین خالی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں نیچے جو ہے پھولوں نے زمین کو چار چھاند لگائے ہوئے ہیں کیا نظارے ہیں اسی لئے تو خدا نے زمین پہ اتارے ہیں اب ہم جا رہے ہیں میں اور بھائی رہیل بھائی کاشو والے ان کو زیادہ جلدی ہے ان کو گرمی بہت لگی ہوئی تھی وہ تو وہاں پہ بھی تھڑے ہونا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی ہم سے آگے نکل کے آگے ہیں ہم نے کہا ہم ان کی ویڈیو بنائیں گے پیچھے سے لیکن وہ گارے بھگا کے آگے آگے تھے یہ دیکھیں ادھر سے راستہ کھالا ہے یہ ساتھ اور اس سیڈ سے ہم جا رہے ہیں آج گرمی بھی ہے اور نہانے میں مزہ بھی آئے گا ہاں نا بھائی رہیل انشاءاللہ یار یہ موہ میں نہ لگ جائیں ہائے اللہ یہ لگ رہے ہیں وہ سامنے پہنچ گیا ہے یہ پلیٹے مغیرہ لگی ہوئی ہیں اور یہ ہے یہ ٹویل دیکھیں سائن یہ ہے چھوٹی لیکن اس کا کام بہت بڑا ہے یہ ہے ٹویل اور یہ پلیٹے مغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ سامنے جو ہے وہ خیمہ رات کا ادھر ایک آدمی سوتا ہے خیال وغیرہ کے لئے نا اس کی جوری چکاری کا ڈر لگتا ہے یہ ہے زمین کے اندر یہ دیکھیں نا چاروں طرف سے زمین ہی زمین ہے دیکھیں ادھر سے چکاباز میں زیادہ تر کماد جو ہے اس کی کاش زیادہ کی جاتی ہے سولر پلیٹو کا یہ فیدہ ہوتا ہے اگر لائٹ ہے لائٹ نہیں اور ڈیزل وغیرہ کا بھی اتنا خرچہ نہیں ہوتا سارا دن جو ہے وہ مفت میں مزے ہوتے ہیں قدیر یہ بھائی کاشف کا بیٹا ہے چھوٹا جو ہے چیتا ہے کاشف محلی کشیب جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے یہ ہے ویل مچھلی یہ ہے ڈولپین اور وہ ہے شارک اور یہ ہے فوجی کھگا یہ چھوٹی ہے چھوٹی مچھلی میں کچھ نہیں ہوں میکنش ڈیو چاروں طرف سے زمینیں ہیں اور اس کے درمیان میں ٹوئل لگائی ہوئی ہے گرمی کا توڑ ہے پانی جو ہے وہ بھی مزدار تھنڈا یا گرمی کا توڑ ہے گرمی کا توڑ ہے گرمی کا توڑ ہے لائف گوائی یہ اسامہ دیکھیں آپ بڑی گرمی لگی ہوئی ہے اس کو بھال کرے لمبے کالے گھنے آدھے لگانا ہے جہاں دے نہیں لگانا ہوں بھال خرار ہوئی ہے ہمارے لگانا ہے یا ریسیپی بنا نہیں ہے موسیقی 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 اوپر دیکھو ساما چی تو خائز اب ہم نہ آکے جا رہے ہیں واپس گھر اب لگ رہے ہیں ڈی ٹھنڈی ہوا مزیدار موبیل پانی میں گر گیا تھا پھر میں نے صاف کیا ہے صاف کر کے نا پانچ منٹ تقریباً میں نے دھوپے رکھا ہے دھوپے رکھنے کے بعد پھر میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہے وہ سٹیپ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سٹینڈ پہ رکھا تھا میں نے ہوا چل رہی ہے نا مزیدار پھر ہوا کے جیسے جھونکا آیا وہ سٹینڈ جو ہے وہ بھی پانی کے اندر ہے موبیل بھی وہ میں نے پھر سور پہ جو ہے وہ میں نے نکال لیا تھے کپڑے کے اندر تھے وہ کھڑی ہے ہماری بائک یہ دیکھیں زمار والے اب بہا رہے ہیں نا نے یہ زمار کدھر جا رہے ہو نا نے چلیں لیٹس گو چھے تو اب ہم جا رہے ہیں گھر سامنے راستہ دیکھیں ہے دربائک کا ایسے گندے راستے سے گزر کے آئے ہیں مشکل سے ایک لائک اور پیالا سا کومیٹ تو بنتا ہے کرو گا نا میرے ڈی ایم پیچھے کسٹا کر رہا تھا کشتی والے جھولے بھی آتے ہیں کیا آتے ہیں کشتی والے جھولے اوپر نیچے سولی آتی ہیں کدر آتے ہیں اوپرینڈز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک شیئر کومیٹس کرنا بھی مد بولے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ